سوال ایک شخص ہے وہ گورمنٹ کا ملازم ہے ڈیوٹی نہیں دیتا ہے لیکن تبلیغی جماعت میں جاتا ہے اور مسجد کا کاموں میں لگا رہے تھا لوگوں نے دین کی الگ الگ شکلیں سمجھیں اور چند چیزوں کو دین سمجھا ہوا جو آدمی کسی کمپنی کا حکومت کا کسی ادارے کا ملازم ہے وہ اس ملازمت پر جو کام اس کو دیا گیا ہے تنخواہ بھی لے رہا ہے تو چاہے یہ مسجد میں بیٹھا رہے چاہے یہ حرم شریف میں بیٹھا رہے اس کے لیے ایسی صورت میں اس ادارے سے حکومت سے تنخواہ لینا ناجائز اور حرام ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ فرض نماز پڑھے اور اپنی ڈیوٹی انجام دے اگر یہ ڈیوٹی نہیں دیتا ہے انجام ڈیوٹی پہ نہیں جاتا ہے وہاں سستی کرتا ہے اور یوں تبلیغی جماعت میں چلے دے رہا ہے گشت کر رہا ہے مسجد میں بیٹھا ہے مسجد کی صفائی کر رہا ہے اعتقاب میں بیٹھا ہوا ہے نمازوں کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے واضح تبلیغ کر رہا ہے اس کا یہ سارے کا سارا نیکی کا عمل گناہ ہے ناجائز ہے بلکل اس کو اجازت نہیں ایسے آدمی کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے اس کو ڈیوٹی کے وقعات میں گشت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو ڈیوٹی کے وقعات میں واضح تبلیغ سننے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ ڈیوٹی اداز کریں یا وہاں چھٹی کریں تنخواہ نہ لیں حکومت کو تنخواہ واپس کریں اور آج تک جوت کام اس نے نہیں کیا اور مسجدوں کے ساتھ یا دینی اداروں کے ساتھ یا دینی جماعتوں کے ساتھ لگ کر اس نے تنخواہیں لی ہیں وہ ساری کی تنخواہ ناجائز ہے وہ حکومت کو یا ادارے کو واپس کرنا ضروری ہے اس کی بلکل گنجائش نہیں یہ کنسی دینداری ہوئی بھئی کہ آپ گورمیٹ سے حکومت سے ادارے سے کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرتے نہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں میں مسجد کے اندر جی میں مسجد کا کام کر رہا ہوں ایسے کام کی مسجد کو ضرورت نہیں اللہ کو ضرورت نہیں آپ جس کے ملازم ہیں آپ نے وقت اس کو دے رکھا ہے اس ادارے کا کام کریں حکومت کا کام کریں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام کریں جب وہاں سے وقت بچ جائے وہ وقت مسجد میں لگا ہے ڈیوٹی کے وقت میں اگر ایسا کرے گا تو جو تنخواہ لے گا وہ تنخواہ ناجائز اور حرام ہوگی اور اس کام پر بھی اس کو کوئی عجر دینی کام پر ملے گا نہیں چونکہ ناجائز طریقے پر کسی کا وقت کہیں لگا رہا ہے